موسیقی آپ دیکھ رہے پارے کیا کریں موسیقی افسوس صد افسوس کیوں؟ شہن شہن بنصہ نفیذ پدھار ہیں اور اس کھلنڈر جوان کو اپنے تعریف کی پڑی ہے سلیم اببہ حضور آہستہ بولے آج آپ نے گرارے نہیں کیے حد دے ادب اس گستا کو قیدی نمبر 804 کی بیرک میں بند کرو دونوں ایکسرسائز کرتے رہیں گے عالم پناہ ایسا نہ ہو رہائی کے بعد ایک صدر بن جائے اور دوسرا وزیر آزم اس لئے انہوں کلیاں کلیاں رہن دے حسن جانی یہ دو ٹکے کا شہنشاہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ حد دے ادب غستا نصر تیمور کے عظیم و شان شہنشاہ کو دو ٹکے کا شہنشاہ کہہ رہے ہو؟ آپ کو شاید بالوم نہیں آج کل ٹکا بھی ڈھائی روپے کا ہو گیا ہے اببہ حضور یہ نواب بھی ہے اور خلیل و رحمان کمر کا شاگرد بھی ہے اور ایک نواب کے سامنے ایک بادشاہ کی کیا حیثیت ہوتی ہے جاؤ دیکھ لو آج بھی رنگون کی گلیوں میں اس کے بچے مزدوری کر رہے ہیں اور یہ دیکھو ریاست کے بیڑے غرق ہو چکے ہیں لیکن نوابی آج بھی قائم ہے آئے یہ کون ہے اپنا جمیل بسمیل کا بڑا بیٹا انقلابی گویہ بیجو باورا شریف کو نہیں پہچانا آئے حضور ذہی نصیب آپ تو شریف لائے پبلک نیوان میں بھڑی میر بانے آئے باشا سلامت اگر آپ کی موت کی اطلاع پاؤں تو کچھ عرض کروں بکواس کرو یہ مراج کی چینک یہ شیخو صحیح نہیں ہے کیوں؟ انار کے لیے رہتی ہے آپ کے محل میں ہے فنکشن دوسرے محلوں کے پکڑتی ہے ابھی کل کی بات ہے اس کا تبلے والا بھاگیا آہ انار کلیش سلیم کو ساتھ لے گئی ساری رات تبلہ بجاتا رہا ہے یہ صبح الزام لگ گیا اس پہ کہ اوپر کے پیسے اس نے چوری کیے پھر دوسرے تبلچن اس کا نارا کیا چاہا سلطنتی بکھر گئی یہ جھوٹ بوڑ رہے ہیں اببا حضور ہم تبلے پہ نہیں کاپیوں پہ بیٹھے تھے شاہباش ہو نہار بروا کے چکنے چکنے پار شہنشاہ کو امید واسق ہے کہ تم نے ہمارا بخرا بخرا کر لیا ہوگا بخرا تو نکالا تھا شہنشاہ عالم لیکن ہماری دوسری امی مہک ملک خرچہ لے گئی اوف ملکہ دوم کی اخراجات پڑتے ہی چلے جا رہے ہیں حالکہ تم خود اس کا خرچے پہ پلتے ہو بادشاہ گستاق تم ہماری فیملی افیرز میں پولی اوزہ دا ٹانگ مت اڑاؤ ٹانگ کاٹ دی جائے گی انتویرے اور بڑھا دی جائیں گے محسن جانی یہ بادشاہ تو شام تک فالسے بیشتا رہے گا آواز بٹھا کے تم مہمانوں کو بلاو تو خواتین و حضرات آج کا پبلک ڈیمانڈ نہ صرف سریلا ہوگا بلکہ وجد آور بھی ہوگا کیونکہ آج کا جو ہمارے مہمان ہیں قبالی کی دنیا میں ان کے گھرانے کا بہت بڑا نام ہے دنیا میں جہاں جہاں قبالی سنی جاتی ہے وہاں پر ان کو تسلیم کیا جاتا ہے تو تشریف لاتے ہیں لیڈیز اور جنڈرمین پیز ویلکم ندیم سلامت صاحب اور مسعود سلامت صاحب ایوہ اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم ویلکم تو پبلک ڈیمانڈ سر تھانکیو تھانکیو جیو 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 تھانکیو ہوئے نباب ہزار پے کا چھوٹا دینا میں نے چھٹا مارنا ہے اور خود ہی لوٹنا ہے باچھا سلامت کس سے پیسے ہداور مانگ رہے ہیں نباب تے آپ چنگچی پچھے لمک کے آیا ہے سر آج آپ دونوں احباب کا پبلک ڈیمانڈ میں ہوگا کومیڈی ریمان تو اپنا مقدمہ خود لڑیں گے یا پھر سلمان اکرم سنتو صاحب کو آپ اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے ہائر کریں گے نہیں ہم خود لڑیں گے ہاں سب جس طرح سے کب والوں پر نوٹوں کی برسات ہوتی ہے ایسے تو گلوبل وارمنگ کی وجہ سے بھی بارشیں نہیں ہو رہی ہیں سر اتنے طور میں کٹھے ہو گئے ہیں کہ بجلی کا بل ادا کر پا رہے ہیں اس مہنگائی کے دور میں ہی آو دے اسے کوئی سکول دا فنکشن پھڑنا پہ اندر نہیں طور میں جنہیں مرضی ہوں لیکن بل نہیں دے ہوئے گا آئے آئے تہہ گال کیونکہ بل دے چھے مطلب اگر کسے گواناڑی دی پریشانی ہے نا جی تو بل ہے حالانکہ بہت طور میں بغیرہ لیکن باوجود اس کے جب سے بجلی کے بل بڑے ہیں بادشاہ سلامت کو پت نکلاتی ہے پھر میں برف اور مالڈے کے چھلکے لے کر بادشاہ کے جسم سے پت مارتا ہوں کیا مارا ہمیں شاہین اس کے لیکمت کرو سلیم ابے کھٹے ویلڈنگ کیوں نہیں کروالا تھا تیری سارے چیزیں لیک ہوتی ہیں ہاں صاحب قبوال اور کریلے گوشت کا چولی دامن کا ساتھ ہے پوٹھ دیاں پوٹھ دیاں گالت دیاں بھی گیس دینے اپنے ایمان سے بتائیے گا آخری بار شد گیس پر بنے ہوئے کریلے گوشت کب کھائی تھا سر کیا یاد کراتا لیکن میں ایک ضرور کہوں گا کہ ان کریلے گوشت دی کوئی بانڈری نہیں ہے ان سب کریلے گوشت کھا دینے سب بری کوئی پہلے ہیں یعنی اگر ان تسی کچھے کریلے مزا لینے تھے گیس دیو تے بنا لو نہ گیس آنی نہ سریلے کریلے پکڑیں ہاں میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے بادشاہ کو تو ہے ہی نہیں ہم صبح کھیتوں میں چھوڑ دیتے ہیں چرب چور کے آ جاتا ہے دھر اب تو گیس کا بل بھی بجلی کے برابر ہو چکا ہے ان سردیوں میں محل کے گیس کا بل ادا کرنے کے لیے ابباجی کو بیگو پہ بیٹھنا پڑا ظلم کے آگے کھڑا ہونا اور بیگو کے آگے بیٹھنا نسل آدم کو ہم نے اسی گھویا ہے اے محسن جانی وہ دن دور نہیں کہ بادشاہ سلامت کو بیگو ڈالے میں اٹھا کے لے جائیں گے ہاتھ اے دب پیگو پر بیٹھ کر غریب جنتہ کی ایکانومی رفو کرنے کا خیال نہ تو قاسم کی اببہ کے ذہن میں خیال آیا اور نہ ہی ساکھ کیا رکے یہ کابشہ ہماری شہد اماغ کی مرہون منت تھے شہنشاہ قوائلے کے نمائدہ کھالوں کو سپاس نامہ پیش کرو جہاں دور اٹھ گیا پڑ کے لیے سر آپ لوگوں کے سامنے کچھ گانہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اپنی مقصوص نشست لینا سر پھر بھی میں نے یہ جسارت کی ہے ہاتھا لے کیمے دے اٹھے کچھنارہ دے نال کچھ مائیے لے ہیں ساری اجازت ہوئے تو پیش کرنا سمانہ ہوں کوئی قومی علامت ہے کوئی قومی علامت ہے پس چل قوال سجڑوں مسود ندیم سلامت ہے مسود ندیم سلامت ہے کوئی قلم ایک آنے دی بھائی بڑی بڑی لے کے سی بخشی دے کرانے دی سوڑ کے بھائی مسروں کا مال میا مسروں کا مال میا بھائی پاپ لکھ ڈیمانڈ تے ہی ہے آج پہنے ہال میا ہی ہے آج پہنے ہال میا ہی ہے آج پہنے ہال میا ہی ہے ہنسن بھائی سر ریلی میں آپ کے پروگرام دیکھتا ہوں سچی بات کہنے جا رہا ہوں کیونکہ یہ تنزمدہ کا شو ہے اور بہت ہی عالی چل رہا ہے اور اعلیٰ کر رہے ہیں آپ سب لیکن ایک بات میں کہوں گا جیسے ابھی ندیم سلامت مسعود سلامت نبھایا گیا ہے پویٹری میں مائیے کو مائیے کیونکہ ٹرڈیشنل چلے آ رہے ہیں نئے مائیے نہیں لکھے جا رہے ہیں اور جو بھی آتا ہے اس کی اتنی عزت اتنی پذیر آئی اس کا مقام اور بڑھا کے پیش کرتے ہیں سر 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 کیا بات ملی مین صلاح سر پر ایس تو پہلے کہ آلم پناہ سارے سر آج کلو بخرا مگنا نہ ہو بیٹھی ہے سر آج کل شادیوں میں قوالی نائٹ جو ہے وہ ایک رسم کی طرح شامل ہو چکی ہے اس سریلی تبدیلی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں پہلے تو جی میں دیکھوں گا کہ کرم بہت ہو گیا قوالی پہ جسٹ قوالی پہ لیکن قوالی کو ایک طریقے سے بہت زیادہ ایزی بھی لے لیا گیا اب یہ ہو گیا کہ دس آئیٹم یاد ہونے چاہیے چاہے میرے بھائیوں میں سے کسی گو دس آئیٹم یاد ہونے چاہیے دو واجے تک تبلہ ہونا چاہیے تھا ٹھیک ہے جی اے میرا حسل تھوڑی جی تو بس نئے رہے اور دوسرا کیٹرنگ جہاں ہوتی ہے انہوں نے قوالوں سے اوکے کیا ہوئے کام نمبر نہیں ہوگا جدو کہنے لیے نا سانو چکن چاہیے تھا سانو مطن چاہیے سانو دال قوال بھی چاہیے یا میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہتے ہیں چکن مسالہ قوال بھی کروا دو اور بچیاں بھی کہنے لیے کہ بابا ایک وقت آئے گا کہ شادی میں سے دودھ پلائی جوتہ چھپائی واق پھرائی کی رسم ختم ہو جائے گی اور صرف ولیمہ اور قوالی کی رسم رہ جائے گی آپ دودھ پلائی اور جوتہ چھپانے کی رسم کی بات کر رہے ہیں یہاں تو مکلاوے کی رسم خطرے میں پڑی ہوئی ہے اگر قوالی اسی طرح جاری رہی تو مکلاوے سے انتخابی نشان صرف یقین مانے میں ذاتی طور پر ایسے کچھ قوالوں کو جانتا ہوں کہ جو قوالی کے پلے گروپ میں ہیں ابھی لیکن انہوں نے کراچے رہی ہیں نوڈ گرنرلی مشین رکھ لیئے ہیں جو سی رکھیئے کہ مینوملٹ ہی چل رہے ہیں کابی سی بھی تین چار مشین نہ رکھیئے ہیں لیکن ہم مشینوں کو جو مشینیں دکھائی جاتی ہیں نا یہ بالکل آپ کو کھل کے بات بتا رہا ہوں ہمارا ٹائپ تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہے جی ہم تھوڑا پڑے لکھے لوگ ہیں قوال ہیں اپنے ابا اجداد کا کام دے کے چل رہے ہیں کیا بات؟ ایم ایمیوزک ڈیریکٹر ایم ایم ایس سولو سنگر بڑے بڑے کام کی ہیں میں نے لیکن تیچر ایس ویل لیکن تیچر ایس ویل اور ساتھ ساتھ یہ کہ ہمیں یہ مینرز ہیں کہ یار کیوں انڈے پیسے اڑھ دے دکھائی جا رہے ہیں ویڈیوز کوئی گال نہیں جیڑے ساڑے کو آنے ہوں ساڑے کو ہی آنے ہوں اللہ نے جو ہمیں دینے ہیں وہ دینے ہیں تو مشینیں ایم ہی جو لگیاں تو ساڑیاں تو لگنیاں چاہیے دیاں نا یہاں صرف ایک قوال کا آئیٹم جب دوسرا قوال گاتا ہے تو اس پر مینڈٹ چوری کا الزام کیوں نہیں لگتا؟ لگنا تو چاگی مگر بس وہ لحاظ ہوتا ایک دوسرے کا ہمارے ابباجی کے بھی گاتے رہے ہمارے بڑے بھائی استاد جعوید سلامت صاحب ان کا آئیٹم آجنہ جامی بہت پاپولر ہوا اب وہ اب وہ کام ایسا کر گئے ہیں کہ اس کی کوپی نہیں ہو رہی توبہ ہے توبہ ہے وہ اپنے خلیفے کے سامنے گایا جا رہے ہیں استاد راحت فتیلی خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور استاد گھرانہ ہے اور کیا مزے ہیں اور انہوں نے کتنی امانداری سے سنا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ استاد راحت فتیلی خان صاحب اور وہ جو پورا گھرانہ ہے وہ جتنا اچھا اور جتنا بڑیا اور جتنا بے مثال گاتے ہیں اتنا ہی امدہ سنتے بھی ہیں کیا کہیں اور فیصلہ باد میں لسوری شاہب میں وہ جو محفلے لگا کرتی تھے سب مجھے میری نصیب میں نہیں ہوئی سر لیکن میری خواہش یہ ہے بنتی ہے استاد جی کہ آپ اس روایت کو اگر دوبارہ سے شروع کریں تو میرا فیصلہ باد جتنا چکر لگتا ہے میں ضرور وہاں پہ حاضر ہوں لوہ دی میں محسن صاحب آپ میرے بھائی اور میں آپ کے وساطت سے اس پروگرام میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اپنے بھائی اپنے خلیفہ صاحب سے کہ یہ روایت میرا پرومیس ہے ہم آپ کو یہ قائم کر کے دکھائیں گے یہ بار بھائی 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 انشاءاللہ بہت کن نتیم کی بات سن کر ہمیں تان سن کی ڈھمری یاد آگئی کونسی چورا لیا ہے مینی ڈیٹ جو تم نے نگر میں چورا نہ دی چھڑک سی دی سی دی کا banda سربا جو جبا م compassion چھڑک سی دی چھڑک سی دی Kawaale لوگ short کیا کہنے کیا کہنے کی کم سورچے ہو رہے آباز آدم پناہ وہ صاحب کس مینڈیٹ کا الزام لگا رہے ہیں ندیم پر وہ کیا انہیں ایک سو تیس سے کھڑے ہوئے تھے اببہ حضور کا مینڈیٹ الیکشن میں نہیں باندر کلے میں چورایا گیا اببہ حضور باندر کلے کے وراد کولی ہیں کلے اوہ دنیا کے رکھ والے میں نو روٹی دے پہ گئے لالے میں نو روٹی دے پہ گئے لالے بجلی گیس تے دو بل لونے چھینی میری کمائی آئے 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 بالا دے کوئی کپڑے ناسی تے اید تو سیرے تے آئی جا دے کھلیا مہگائی ہو نہ زکاعت کسے نے پجھوائی میری شامت آئی بھائے آئے 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 آئےció پھڑھ لائے فر لو باتے رو 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 روڑ آج پبلک ڈیمانڈ میں کیسے آ رہا ہو آپ کا میرا پورٹ فوریو خراب نہ کرو میں ہوں بیجو بابرہ شریف 804 804 اور کیا ساٹھی چار بیجو میرا نام ہے اور بابرہ شریف میری فیورٹ ہے اور ووٹ میں 804 کو ڈال بیٹھا ہوں اس لیے میری حالت پتلی ہو گئی ہے اس حالت کو پتلی نہیں گو جی کہتے ہیں بچھو بابرہ سا ساری ساری وہ آپ کو دیکھ کرنا بیجو بابرہ شریف 804 ساہبہ ساہبہ اب مارکیٹ میں جا کر کہیں نا اب رمزان چل رہا لوگ آپ کی مدد کر ہی دیں گے مارکیٹ سے آ رہا ہوں وہاں تو کئی بیجو بابرے گھوم رہے ہیں تو آپ آرٹسٹ آدمی ہیں کہیں بھی اپنے فن کا مظاہرہ کر کے نکت داد وصول کر سکتے ہیں میرا نام لینے اور تصویر دکھانے پہ پابندی ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے اس لیے میرا ہارٹ ٹائٹ ہے ورنہ میں نے بہت بہت آئٹ میں تیار کی ہیں اچھا ان بہت بہت آئٹموں میں سے کوئی ایک سنائے نہ آمین ہمارا رہے گا ملن یہ ہمارا تمہارا نوٹ وہاں میرا موڑے بنے جی موڑے بنے ملو نوٹ وہاں میرا موڑے بنے جی موڑے بنے جی ملو نوٹ وہاں میرا موڑے بنے دا ککھنا روے جی ککھنا روے جی زرگے نین کو آرے پوکا زرگے نین کو آرے پوکا زرگے نین کو آرے پوکا پہن گیا ہائے ہائے پہن گیا مینو پہن گیا مینو آہوں 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 ورمان زرگے بنے مولانیٹی پر اکرہ نی ہwon تیری فو ہہاں ہون تیری فو ہون تیری فو ہون تیری فو ہون فو ساو نین سر ماسٹر عبداللہ صاحب کہا کرتے تھے کہ فلم کا گانا اس وقت تک ہٹ نہیں ہو سکتا جب تک اس میں قوالی شامل نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مانا جائے کہ قوالی جو ہے وہ چودہ پندرہ سیٹوں میں لی ایک ایسی جماعت ہے کہ جس کو شامل کر کے حکومت بنائی جا سکتی ہے سر اسے ذرا ٹیکنیکلی ایکسپرین کرنے پلیز قوالی کا اپنا ردم ہوتا ہے اس کے ٹھیکے چاہے پندرہ ماتریں ہیں چودہ ماتریں ہیں جو بھی ماتراز ہیں لیکن قوالی کی شکل ایک اپنی بنتی ہے قیروہ دہدرہ جو بھی ہو ایک چول ہے قوالی کی جیسے میں کہوں گا اے رحمان صاحب نے بھی قوالی کے جھول کو انہوں نے ٹیکنالوجی میں یوز کیا قوالی جھول کی وجہ سے قوالی پاپولر ہوتی اس میں ایک مہویت ہے جس طرح سے میں تھوڑا سا ایکسپیرمنٹ لئی تھوڑا سا کہتا ہوں وہ بھولی دا ستان لو پھر یاد آگئی وہ بھولی دا ستان لو پھر یاد آگئی وہ بھولی دا ستان لو پھر یاد آگئی نظر کے سامنے گھٹا سنچا گئی وہ بھولی دا ستان لو پھر یاد آگئی اس طرح سے جیسے لگ جا گرے کہ پھر خسی راک ہو نہ ہو شاید پھر اس جنب ملاقات ہو نہ ہو لگ جا گرے سے سے اے رحمان صاحب کیسے قوالی سے استفادہ کرتے ہیں اے رحمان قوالی سے محبت کرتے ہیں اور جیسے استعمال کرتے ہیں میں بتاتا ہوں موسیقی 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 بہت خوب موسیقی ہمارے اب بہدور نصیر الدین ہمائیوں بن دہیر الدین بابر میں سکھائی تھی لہذا پوری سلطنت میں اعلان کیا جائے کہ میزک سننے والے اور گانے والے جلال الدین محمد اکبر کے درمار میں تمام تربخرا بھی آج کے ساتھ جمع کرو اور اس کے اوپر اکبری جی ایسٹی بھی ادا کریں اور وہ بھی پورے بتیس پرسنٹ اکبری جی ایسٹی کا جواب نہیں ہوئی بہت اچھی عالم پناہ آپ کی حکومت ہے یا ہنگ پارلیمنٹ اوئے ہنگ لگی نا پھٹکڑی نل رنگ بھی چڑے چوکا پی پی اللہ سب رضا کوئی نہیں ساتھی کبر سر پنچم دا قوالی کا استعمال کیسے کرتے رہے میرا تو پہلے تمام اسادزہ کو سلام ہے جو انہوں نے قوالی یوز کی نہیں کی لیکن کمال کیا ہے جو بھی کیا ہے تو میں ان کو پنچم دا جی کو ہم یاد کرتے ہیں کیوں نہیں میری خواہے سے آپ کہاو میرے ساتھ اے جانے 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 جونڈتا پھر رہا ہوں تمہیں رات دن میں یہاں سے وہاں مجھ کو آب آج دو چھپ گئے ہوں سینم تم کہاں میں کہاں تم کہاں میں وہاں مجھ کو آب آج دو چھپ گئے ہوں سینم تم کہاں میں یہاں تم کہاں میں یہاں جانے جان دھونتا پھر رہا ہوں تمہیں رات دن میں یہاں سے وہاں خوال نگم اثرہ ہوئے تو ہم نے بھی چھوٹی مکی کا شہد نوش فرما لیا اس دن ہم نے اتنے چھٹے مارے اتنے چھٹے مارے کہ ریاست ڈیفالٹ کر دی یعنی ریاست ڈیفالٹ کر گئی تو ہم سائے ریاستوں سے اور موت کے کوئیں سے آسان اقاسد پہ بیاج لے کر اپنے ریاست کا دھندہ چلایا ایک تو یہ نواب ہر جگہ مجھے دھندہ کرواتا ہے ریاستیاں مور کو دھندہ کہنے والے نواب مجھے تو تم چھٹے ہوئے نواب لگتی ہو اگر ہم چھٹے ہوئے ہیں تو تم برادی سے کٹے ہوئے ہو بلکہ گندگی میں آٹے ہوئے ہو اور ادھر ہم دو زنانوں کے درمیان آٹے ہوئے ہیں دو زنانوں کا زمین پر ہے ملن آج کی را آج کی را بلیاکھ والا بندہ ہوں دائیں سر دنیا میں فوٹبال کے جو میگا سٹارز ہیں وہ میسی رونالڈو ہیں تو قوالی کے میسی اور رونالڈو کون ہیں ہم یہ کہیں گے کیونکہ جس نے قوالی پوری دنیا میں پہنچا دی یا پروردگار نے کرم کر دیا قوالی گھر گھر پہنچ گئی وہ کریڈٹ ہمارے استاد جی استاد نصر فتح علی خان صاحب پٹھاتا ہے انہوں نے گھر گھر پہنچائی ہماری پلئر ہمارے بادشاہ استاد نصر فتح علی خان کیا بات ہے قوالی کے رست میں زمہ کون ہے استاد بکشی سلامت آج اس دنیا میں بہت بڑے نام آپ کے پاس آئے تھے ہمارے بھائی مہر علی خان شید علی خان وہ بھی اببہ جی کے شاگر اببہ جی نے قوالی کو ایک لفظ دوچار اپنے ساتھ لگائے جو اساتذہ نے جو اولیہ کرام نے ان کو دیئے جو سر والوں نے دیئے سوز و گداس استاد بکشی سلامت تو جب کبھی آپ سنیں گے تو آپ کو سوز اور گداس کا ضرور پتح چلے گا بہت 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 ندین سلامت اور مصنود سلامت کو اکشرفیاں کرونے پاؤنڈ یورو اور نواب کو نالا لہی میں پھینکا جائے محسین اگر مارکٹ میں کوئی نئی رسی آئی تو پھانسی کے طور پر ٹرائے کریں آرے لیڈیزے جیرمی کیپ واشنگ پبلک بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے تطہیر ندیم نے ویلکم پیو دے شو ان سے بھی ہم باتیں بھی کریں گے ان سے سنیں گے بھی ان کی ایک ایسی غزل ہے کہ جس پہ پاکستان ہی کیا سرحد پار سے بھی بہت داد موصول ہوئی تھی اس پر بھی انگرین اس وقت میں آپ سے ایک بیڈار سا سیگمنٹ کھیلنے جا رہا ہوں آپ نے اس کے جواب دینے ہیں ذرا جلدی جلدی سر فیورٹ طبلہ نواز استاد زاکر خان صاحب یا استاد تاریخ خان صاحب میار اپنا اپنا ہے لیکن دونوں میں سے کس کو کوئم ہے کیا کہنے دونوں کے سر فیورٹ ویٹرن طبلہ نواز استاد میہ اللہ رکھا خان صاحب یا استاد میہ شاکت خان صاحب میہ شاکت خان صاحب نور جہان صاحبہ یا لطا منگیش کر جی بڑی ویسے یار آپ لوگوں نے ایسا سوال رکھے ہیں کہ میں تو ان دونوں کو سر سوچنے کا مطلب نہیں دینا چاہتا میں آپ کو لطا جی کا پروان چڑھنا لطا جی کی جو عورد اور دلزا جی کا جو میار تھا وہ اپنی جگہ پلاس تھا اور جس انگ سے میڈم نور جہانے ہر انگ سے کھیلا وہ میڈم جی کو کریٹ لیچا لطا جی یا آشا جی لطا جی فیورٹ نغمہ نگار آنند بخشی صاحب یا خوضہ پرویش صاحب خوضہ پرویش صاحب جی بہترین کیریکٹر ایکٹر سوہیل احمد صاحب یا پھر پاریش راول صاحب سوہیل احمد king of comedy منور ضریف صاحب یا پھر محمود صاحب منور ضریف صاحب سینئر ویٹرین ڈانسر ستارہ دیوی یا زری پنہ زری پنہ دھاڑیوں کا فیورٹ ڈیریکٹر I love the look سر دھاڑیوں کا فیورٹ ڈیریکٹر سنجے لیلا بھنسالی یا پھر وشال بھردواج سنجے لیلا بھنسالی بہترین ڈانسر ہیرو شاہد کپور یا ٹائگر شروف شاہد شاہد کپور پاکستان میں کوئی سارے بہت ہوتے ہیں پاکستانی ہیرو دانس تو اچھا کرتے ہیں لیکن ان کے گٹے پھیڑ جاتے ہیں بہترین نے تو ایسے بات کر دی جیسے ہیلن کا بڑا بٹا یہی ہے اللہ اللہ کے کٹے ہماری نرت کے ہی شلائیتوں کو چیلنج مت کرو جائے 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 جو جائے جوانی تیری نہ آئے تیری نہ آئے تیری نہ آئے بس کریں عالم پناہ آپ یہ یہ والا ڈانس نہ کریں کیوں دو دو مہینے آپ کا لگا ٹھیک نہیں ہوتا صرف صاحبزادے سے وہی غزل سننا چاہیں گے ہم جس کی داد کیے بھی ہم بات کر رہے تھے ہری حرن صاحب سے بھی آئی تھی ہری حرن صون نگم صاحب روپ کمار اٹھور صاحب جعوید علی ویڈیو بنائے انہوں نے ہنس راج جی گلیر مہندی پا جی اور خاص طور پر استاد راتفتہ لی خان شفقت مانت علی خان صاحب کیا بات ہے کیا آپ بھی سننا چاہیں گے جی پلیس پلیس عطا کیجئے تمام امرکی تنہائی کی سزا دیکھا تڑپ اٹھا میرا ملسف جی پلیسی تنہائی کی سزا دیکھا تڑپ اٹھا نگم امرکی تنہائی کی سزا دیکھا تڑپ اٹھا میرا ملسف تنہائی کی سزا دیکھا نگم ترپ اٹھا میرا ملسف موسیقی مجھ کو یہ خوشی ہے بہت اسے سکوں تو ملا مجھ کو بدعا دے تڑپ اٹھا میرا ملصف بھی فیصلہ دے کر تمام عمر کی تنہائی کی سزا موسیقی موسیقی سلے اللہ نبی کا سلے اللہ محمد موسیقی ملکل رولا بے کمالے کشک تجا بے جمالے حسنت جمیوں کی سالے سلو و رہے والی موسیقی 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 تو کہ یہ کہتے تھے نبیؑ آؤ کے قریبؑ ساریؑ کی باتیں آؤ کے قریبؑ ساریؑ کی باتیں کالیؑ کا ملیؑ آوالے سارے عالم سے نیرانہ دو چگے سمتاک جاؤں میں اے قرمؑ آؤ کے قریبؑ نبیؑ ساریؑ کی باتیں سرکار کی باتیں جب کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی سہارا غبہار ہمارا ہم کیوں نہ کریں ہم کیوں نہ کریں اپنے خریدار کی باتیں سرکار کی باتیں ہم کیوں نہ کریں اپنے خریدار کی باتیں سرکار کی باتیں آؤ اصلاحط ؑ اصلاحط ؑ ملیکا یا رسول اللہ اصلاحط ؑ اصلاحط ؑ ملیکا یا بیمالؑ اصلاحط ہر رنگ میں ہیں سیرت و کردار کی باتیں سلی اللہ نبی اینا سلی اللہ محمد سلی اللہ سلی اللہ محمد سلی اللہ محمد سلی اللہ محمد سلی اللہ ایک رات کالی ایک رات کالی محمد سلی اللہ 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 سلی اللہ